مار گیا کھل کھل بڑھو اور سنیں آپ لوگی کو سنیں اور بندلہ جی آپ بھی سکنے کا اور بندلہ جی آپ کو سنیں آپ کیوں بندلہ جی آپ بھی سکنے کا میں بندلے جاں موسیقی موسیقی ایک دور کی چھوڑا دورا چلا آئے خجد آگے میں خجد آنا چلا آئے موسیقی ایسے جیسے کوئی موسیقی موسیقی ایسے جیسے کوئی موسیقی ایسا میں نہیں جانا تنہی میں جانا اے اے ای thy میں نہیں جانا ایسا آئے اے ایسا آپ جانا جانا آپ جانا آپ جانا موسیقی 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 ہوا گیا ایک پتھر اٹھایا اور کن کے موہر میں ایک سونے کا دانت لگا ہوا تھا اس پتھر سے اپنے دانت کو توڑا دنو سمار چلا کے گنگا کی دھار نکال کے دھوکے پوٹر کر کے کنیہ کو دان دے دیا کنیہ بھولے کن میں تمہاری اس دان دینی کی قریہ سے بڑا پرسند ہوں اگر تمہاری کوئی انتی مچھا ہے تو مجھے بتاؤ میں اس کو پورا کرنے کا پریاز کروں گا تو بھگوان کنیہ سے کن نے کہا ہے پرمو سنیے دخمو سنیے تو بچپن سے پربو جی میں نے بڑا تکھو اٹھایا جل میں بہا دیا تھا لیکن میری اکشہ یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو تو میرے مرنے کے بعد پربو جی نہ جل میں بہا دیا میرے مرنے کے بعد آپ مجھے جل میں نہ مانا پربو جی نہ جل میں بہا دیا وہاں پر جلانا وہاں پر جلانا جہاں کوئی ہو جلانا میری لاش کو ایسی جگہ جلائیے گا جہاں پہلے کبھی کوئی لاش جلائی نہ گئی ہو بھگوان کنیہ کن کے شو کو لے کر بہت بھکتے رہے بعد میں بہت پریاز کرنے کے بعد انتم کرنالی لڑی کے کنارے ان کو ماترے گسوی کی نوت کے برابر اسٹھان ملا وہاں پر کنیہ نے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کے کن کے شو کا انتم سنسکار کر دیا پربو جی نہ جل میں ارے پربو جی نہ جل میں بہا مجھے وہاں پر جلانا جہاں کوئی ہو جلانا پربو جی Pit ایک چھپڑا دیڑے یہ ہے پربو جز کہنے کے انتم سنسکار کرنے کے بعد پربو جیلی کنیہ نے انکیں انتم چھزا پوری کر دیا اور دوسری انتی مکشہ دیکھیں کس کی ہے کون کر رہا ہے مہا بھارت کے یوٹ میں گھٹو کچھ بھگوان کنیہ سے کہنے لگے کیا تو دیکھا پربو اتنے بھیشن یوٹ چل رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا میں اسی یوٹ میں بچ پاؤں گا پربو اگر میں اسی یوٹ میں مارا جاؤں تو ایک میری انتی مکشہ ہے آپ اسے پورا ضرور کریے گا تو کنیہ بولے بتاؤں آخر کیا ہے تو بولے موسیقی کسیتا کے لیے موسیقی 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 تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے بھئی نہ نہ ہونے کہیں گے کیونکہ نکل ہمیشہ ہوتی ہے لیکن برابری کبھی نہیں ہوتی ہے پھلکے گھولت ملانا لگ بات دھولت تو گھٹو کچھ کہنے لگے پتا کے لیے لگوں میں مر جاؤ تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ پتا کے لنے سے میں مفتی پا جاؤ اور پھر وہاں جب میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد شوقوں نہ میرے شوقوں نہ میرے بس نہ شوقوں نہ میرے بس نہ آپ میرے شوقوں دفنانا نہیں بولے پھر پھر نہ ہی تم مجھ کو جلانا بولے نہ جلاؤں نہ دفناؤں تو کیا کروں بولے پھر وہ میرے شریر کو پھوک سے اُلانا میرے شریر کو پھوک مار کے اُلا دینا اُلا دینا پاپل بنا دینا یہاں بتاکی پھوک مراز پھوک سے اُلا نا جو آج تک اُلا نا پھوک سے اُلا نا جو آج تک اُلا نا جو آج تک اُلا نا Lana آج تک اُلا نا پہلی پنگتی کہہ رہی ہے وہاں پر جلانا جہاں کوئی ہو جلانا دوسری پنگتی کہہ رہی ہے فوہ سے اڑانا جو آج تک اڑانا ایک ٹکڑا ہوں دیکھیں آپ محلات ادلاشت کو مہا بھارت کا سارا حال بتا رہے ہیں سنجائے ادھے کہ سنجائے نے بھی اپنے انتی مکشہ بھگوان کا نئیہ سے ظاہر کی ظاہر کی اور کہنے لگے ہے کانا اے پربو میرے مرنے کے بعد سنے میرے ایک انتی مکشہ ہے اس کو آپ پورا نرور کریے گا بولے کیا تو دیکھیں سنجائے نے کہا کہا سنگے چھے سنگے چھے سنگے پورا نرور کریں سنگے پورا03 سنگے پورا 10 تو سنجائے نے جب اپنے اکچھا سنائی تو پورا نہیں کرنا سنلو دیشوں بنائی اب سنجائے نے کیا کہا جلانا نہ مجھ کو نہ بکھنا نہ بکھنا نہ بکھنا نہ بکھنا نہیں تم مجھ کو اڑا نہ بکھنا کہنا بولے نہ جلاؤں نہ دفناؤں نہ اولاؤں تو کیا کروں بولے تربو میرے شریر کو جلانا نہ مجھ کو نہ دپنا بنا نہ ہی تم مجھ کو اولانا بولے کلیہ میرے شریر کو پتھر بنانا پتھر بنانا جیسا آج تک بنانا بولے کلیہ میرے شریر کو ایسا پتھر بنانا جیسا پتھر آج تک پرکرتی میں پایا نہ گیا ہو پہنپان نے ان کی بھی انکی مکشا کو پورا کیا اور سنجھے کے شریر کو کلیہ نے پتھر بنا دیا آج وہی پتھر جس کو ہم لوگ سنگ مرمر کے نام سے جانتے ہیں کہا گیا پتھر بنانا جیسا آج تک 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 بنانا جیسا موسیقی